موسن سپیٹ کا کرشمان چلڈن اسفتال کی ایمرجنسی میں 36 نے بیڈ لگے نگران وزیر آلہ کا اسفتال کا دورہ زیر تعمیر ایمرجنسی دیکھی مریضوں کی آیادت کی لوہیکین سے علاج معالجے کا بوچھا بچوں کے اسفتال میں انتظامات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات پنجاب میں سمارٹ تھانے بنائیں گے ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی نگران وزیر آلہ پنجاب کا حکم موسن نکفی کا اچانک تھانہ سمن آباد کا دورہ ریکارڈ چیک کیا وزیر آلہ کے دوروں کے بعد پولیس چوکس شہر میں جرائم کا گرافت بھی گرنے لگا حکومت بنجاب صحت کے شعبے میں جدت کے لیے سرگرم ٹیچنگ اسفتالوں کے لیے جدید وینٹی لیٹرز خریدنے کا منصوبہ خریداری پر چھاسی کروڑ خرچوں گے آئی سی یوز میں وینٹی لیٹرز کی تعداد دھگنا کی جائے گی سٹیج بن گیا پنڈال سچ گیا کرسیاں بھی لگ گئیں متوالوں کو نواز شریف کی وطن واپسی کا انتظار سابق وزیر آزم کی پرواز کا لینڈ کرے گی نونیگیوں میں جوش و خروش کراچی اسرام آباد سمیت ملک بھر سے کافلوں نے لاہور کی راہ پکڑ لی چینے بسوں گاڑیوں کے ذریعے آمد مرگم نواز شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا منار پاکستان کا دھورہ آتش بازی کا شاندار مظہرہ رانہ سناؤڑلاس سیفر ملوک ہو کر بلال یاسین نے انتظامات پر بیفنگ دی سعود مجید سید توصیف شاہ غزالی سنینگ بٹ بھی شریف ہوئے سیکیورٹی جنرل لاہور خواجہ امران نظیر نے کہا نواز شریف آئے گا تو ملک ترقی کرے گا نواز شریف کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات منار پاکستان اور اس کے اطراف میں سیکیورٹی سخت فضائی نگرانی دس ہزار سے زائد اہلکار تائینات ڈی ای جی آپریشنز کا پنڈال کا دورہ حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا چیفک پولیس نے بھی پلان ترطیب دے دیا گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے سولہ مختلف مقامات کا انتخاب شہریوں کے لیے چیفک ایڈوائزری بھی جاری ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا منار پاکستان کا دورہ واتھ رو گیٹ اور دیگر انتظامات دیکھیں یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیاد یہ ایشائی ضروریہ کی قلت دھرمپورا تاجپورا ہربنسپورا رنگڈوڑ زراد شہید روڑوارے پریشان یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی دالیں سستے چاول دستیاب نہیں کم آمدن والوں کو مشکلات سرکاری سکولوں کے اساتیزہ کے احتجار جاری ایڈوکیشن آتھارٹی آفیس کے باہر ناربازی تعلیمی سرگرمیوں میں رکاوت بننے پر تین سو اٹھانے سکول سربراہان کو نوٹس دو سو چھبیس اساتیزہ سے بھی جواب طلب ادھر ہائی کورٹ کا پنجاب میں نظر بند ایک سو چودہ اساتیزہ کی فوری رہائی کا حکم فوڈ سیفٹی ٹیموں کا مین بازار جمال ٹاؤن میں چھاپا لاہوریوں کو مزرے سہت کول جنکس پر آنے والا گیرو پکڑا گیا مقدمہ درج ملزم گرفتار جارلی کاربونیٹر جنکس ناکس پلپ اور ممنوع رنگ تلف کر دیئے گئے فیلنگ مشین نے ضبط اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پی جے ایک کارکن سنم جاوید رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار سوشل میڈیا ایکٹویز سنم جاوید کی رہائی کے حکمات آج ہی جاری ہوئے تھے ادھر جناحوں سمدہ کیس میں خدیجہ شاہ کے روبکار جاری نہ ہوئے خاتون کے خامد نے مچل کے جمع کرائے کاغذات نامکمل تھے مانگا منڈی میں مبجینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کا معاملہ ایک سال میں پانچ سو ستانوے پولیس مقابلے نو اہلکار شہید دو سو چھاسٹ ملزمان ہلاک پولیس مقابلوں کی تحقیقات کون کرے گا ہائی کوٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا تحقیقات ایف آئی اے کے سفرد کرنے کا اندیا غیر کانونی مقیم افراد کو دی گئی ڈیڈ لائن میں گیارہ دن باقی 31 اکتوبر کے بعد کوئی رائیت نہیں ہوگی صبح وزیر اطلاع تامر میر نے دو ٹوک بتا دیا کہا پنجاب میں ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار افغان باشندے موجود ہیں پاسپورٹ اور ویزا رکھنے والوں کو نہیں چھیڑا جائے گا وزیر اعلی محسن اکوی سے ترکیہ کے کاؤنسل جنرل کی ملاقات ترکیہ کے سو سالہ جیشن کی تقریب میں شرکت کی دعوت قبول کر لی وزیر اعلی نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن سہولیات دیں گے ترکیہ کا کاؤنسلیٹ بھی ڈبلومیٹک انکلیو میں شفٹ کیا جائے گا صوبائی وزیر اسم تنویر سے انجمن تاجران لاہور کے وقت کی ملاقات مجاہد مقصود بٹ نے تاجروں کے مسائل سے آگاہ کیا اسم تنویر نے کہا حکومت کاروبار کا فروغ چاہتی ہے سموک کے تداروں کے لیے اقدامات پر تاجروں کو تعاون کرنا ہوگا چیف سیکیورٹی بنجاب زاہی دکتر زمان کی زیرے صدارت اجلاس ڈینگی منچر کی تلفی اور اقدامات پر تبادلے خیال کیا گیا لاہور فیصلباد ملتان ڈاولپنڈی گو جامالہ کے کمیشنرز کی ویڈیو لنک شرکت ہائی ریسک ازلا میں ڈینگی کا قاتمہ یقینی بنانے کی حد آیا تھی آئی جی بنجاب عثمان انور سے ڈی بیو سیال کورٹ حسن اقبال کی ملاقات ڈکیتی اغوا قتل اندے قتل کی وارداتیں ٹریس کرنے پر شاباش آئی جی نے پولیس اہلکاروں کی کارکتگی کوس رہا ڈسکا فائرنگ کیس کے ملزمان کو گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم کو تعریفی لیٹر بھی دی ہے ڈی ای جی آپریشنز آفیس کمپلینٹ سیل کے ذریعے شہریوں کی دادرسی رما سال آٹھ سو پانچ میں سے سات سو تیہتر درخواستے نے اپٹھائی گئیں سید علی ناصرز بھی کہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کے لیے دروازے ہر وقت کھولے سی او سی وی ڈی کا لاہور پرائیم سائٹ قائد جسٹرک کا دورہ عمران امین نے ترکیاتی کاموں میں پیش رفت کا جائزہ لیا پراجیکٹ سبرا کو منصوبہ روامہ کے آخری ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کمرشل سی وی ڈی محمد عمر سمیت این ایل سی حکام بھی ہمراہ تھے عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن کے ممبران کے عزاز میں استقبالیا صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت فاؤنڈیشن کے ممبران اور لیگر شخصیات بھی شریک ہو پہلے ایک لادلہ تھا اب دوسرا ہے ملک میں عوامی راج کب ہوگا ملک اس طرح چلائیں گے تو اگلی حکومت چلتی نظر نہیں آتی پیپلز بارٹی رہنما حسن مرتضی کی سیاسی مخالفین پر لفظی بار انسیٹیوٹ آ پبلک ہیلتھ یو ایچ ایس کا حصہ بن گیا ڈاکٹر زرفشان طاہر کی زیرے صدارت ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس کا اجلاس تدریسی کورسز کے کریکولمز کو ریوائز کرنے کی حکمتی عملی اور طریقہ کار کا جائزہ ڈاکٹر سائیما عیوب اور ڈاکٹر آبیا اسلام ڈاکٹر شاہد محمود بھی موجود تھے ڈی ڈی ایکسائز آفیس میں محفلے نات نات خوانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے آقیدت پیش کیے سگیٹی ایکسائز مسعود مقتار ڈی جی محمد علی کی شرکت عالمی شیف ڈے کی مناسبت سے تقریب اور واک جوہٹون ٹی ڈی سی پی انسیٹیوٹ آف ٹوریزم اینڈ ہوتیل منجمنٹ نے احتمام کیا مہمانوں کو خصوصی تحفوں اور عباد سے نماز آگیا عالمی شیف ڈے کی مناسبت سے کیک بھی کاتا گیا ایکسپو سینٹر میں ساتھ میں بین الاقوامی بلڈ پاکستان نمائش افتتح نگران صبائی وزیر اوقاف اسپر علی ناصر نے کیا بولے کہ انڈسٹری کو جدید ٹیکنالوجی سے متعارف ہونے کا موقع ملے گا نمائش میں سو سے زائد نامور کمپنیوں نے شرکت کی سروسیز انسیچوٹ آف میڈیکل سائنسز کا سالانہ سپورٹس ویک نگران وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم کی بطور مہمان خصوصی شرکت پرنسپل سیمز پروفیسر ڈاکٹر زہرہ خانوں پرنسپل علامہ اکبال میڈیکل کالیج